امریکہ نے بندلہ دیش کے لیے ویزا پولیسی جمہوری اقدار سے جور دی غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ نئی ویزا پولیسی بندلہ دیش میں آزاد، شفاف، پرامل قومی انتخابات میں معاونت کے لیے انٹونی بلنکن نے کہا کہ جمہوری انتخابی عمل کو سبوتاش کرنے والوں کو امریکی ویزا نہیں ملے گا پولیسی کا اطلاق حکام، سیکیورٹی فورسز، عدلیہ، سیاسی رہنماؤں پر ہوگا ان کا کہنا تھا کہ جمہوری اقدار کو سبوتاش کرنے والے عوامل میں الیکشن میں دھاندلی، ووٹرز کو دھمکانا لوگوں کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے تشدد کا استعمال شامل ہے انٹونی بلنکن کے مطابق سیاسی جماعتوں، ووٹرز، سیویل سوسائٹی اور میڈیا کو موقف پیش کرنے سے روکنا برداشت نہیں بنگلہ دیشی حکومت کو پہلے ہی اس پولیسی سے آگاہ کر دیا گیا تھا واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں جنوری میں عام انتخابات کا انقاد متوقع ہے